کہ جب کوئی میاں بیوی کے بارے میں کچھ کہتا ہے یا بیوی میاں کے بارے میں کچھ کہتی ہے یا ماں باپ اولاد کے بارے میں یا اولاد ماں باپ کے بارے میں تو ضروری نہیں کہ وہ بات جو کہی جاری ہے صحیح ہو پر وہ اس کا اثر بہت ہوتا ہے اثر بہت ہوتا ہے اور کسی بندے کو کچھ کہہ دیا جائے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے چاہے وہ بے قصوری ہو لیکن اگر کسی بے قصور کو بار بار کوئی قصور بتایا جائے جو کہ اس میں نہ ہو تو کچھ عرصے کے بعد اسے محسوس ہوگا کہ مجھ میں یہ قصور ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ایڈکشن کے یہ اپنے ماں باپ میں کتنے قصور بتاتے ہیں اور ماں باپ وہ سارے قصور مان لیتے ہیں اور میرے پاس بھی کوئی آتا ہے تو یا جب دوبارہ آتا ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں ملتجی نظروں سے کہ بھی آپ پھیر آگئے کہ جب ایک فیملی میمبر دوسرے فیملی میمبر کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے ایڈکشن کی ایڈکشن کی ذمہ داری جو بندہ ایڈکشن میں ہے وہ اپنے ماں باپ پہ نہیں ڈال سکتا وہ اپنی بیوی پہ نہیں ڈال سکتا اس کے ماں باپ بیوی پہ اور بیوی ماں باپ پہ نہیں ڈال سکتی جیسے کہ ڈائیبیٹیز کی بیماری بھی ہم کسی پہ نہیں ڈال سکتے دل کی بیماری بھی ہم کسی پہ نہیں ڈال سکتے اور نشے کی بیماری ایکزیکلی ڈائیبٹیز جیسی بیماری ہے یہ ایک جسمانی بیماری ہے جسمانی نقص ہے جیسے ڈائیبٹیز میں جسمانی نقص ہوتا ہے لیکن بڑا بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اسی طرح اڈکشن کی بیماری میں ایک جسمانی نقص ہوتا ہے جس کے بعد بندہ نشے کو حضم کرنے کے قابل نہیں رہتا یہ بلکل ایسی بات ہے کہ جیسے اگر پائے نہاری آپ کو حضم نہیں ہوتے پر پائے نہاری آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں تو کیا ہوگا بدعزمی ہو جائے گی نا لیکن پھر بھی آپ کا وقتاں فوقتاں پائے کھانے کو جی چاہے گا نا جیسے کسی کو شگر ہو اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آم نہیں کھانے تو آم کھائے گا وہ کہ نہیں کھائے گا کھائے گا جب آم کھائے گا تو شگر کا کیا ہوگا شگر اوپر چلی جائے گی ایسے ہی ہوگا نا کیونکہ جب ہمارا کوئی خاص نظام ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم پہ کوئی خاص پرہیز لاغو ہو جاتا ہے جب دل کا مرض ہوتا ہے تو کونسا پرہیز لاغو ہوتا ہے کولیسٹرول والی چیزیں نہیں کھانی جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو نمک کے بارے میں تو جب گلہ خراب ہوتا ہے تو پٹہ نہیں کھانا تو ہر بیماری کچھ نہ کچھ تو تقاضہ کرتی ہے نا تو نشے کی بیماری کا پرہیز نشے سے ہے اور جب ہم نشے سے پرہیز کرتے ہیں تو پھر ہمیں بدمزگی ہوتی ہے جب نشے کا پرہیز کرتے ہیں نشہ نہیں کرتے تو ہمیں بدمزگی ہوتی ہے جیسے اگر ہم عام کھانا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور ہم نہیں کھاتے اور لوگ عام کھا رہے ہیں تو ہمیں بدمزگی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے عام ہم میں کوئی نقص پڑ گیا ہے لیکن یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے آپ سمجھ لیں کہ جو ہم پہ پرہیز ہوتا ہے اس کی بدمزگی ہوتی ہے جو بھی پرہیز ہو جس چیز سے بھی منع کیا جائے اس کی ایک بدمزگی ہوتی ہے جب موبائل سے منع کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بدمزگی ہوتی ہے تو یہ جو بدمزگی ہے اس کو پھر مینج کرنا پڑتا ہے بدمزگی کو ہی مینج کرنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ دل کو سمجھا لے اگر ڈائیبیٹیز ہے تو میٹھی چیزیں نہیں کھانی تو دل کو سمجھا لے بہت ساری چیزیں پھر بھی کھا سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈائیبیٹک صرف میٹھی چیزیں ہیں جو منع ہیں تو دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو بندہ وہ کھا سکتا ہے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ طرز زندگی ہے جو کہ آپ کی بدمزگی کو مٹا سکتا ہے آلٹرنیٹ کوئی متبادل طرز زندگی ہے جو کہ آپ کی بدمزگی کو ٹھیک کر سکتا ہے بشرتے کہ آپ کو اپنی جان عزیز ہو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مریضوں کو بعض اوقات اپنی جان عزیز نہیں ہوتی آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے مریضوں کو جان عزیز نہیں ہوتی جان عزیز جو نہیں ہوتی یہ وہ فخر سے کہتے ہیں آپ نے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں جان دے دوں گا ایسے بولتے ہیں نا لوگ کہ میں جان دے دوں گا لیکن باز نہیں آوں گا میں میں یہ کر کے رہوں گا تو جو اپنی جان دینے کی بات کرتا ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں حتیٰ کہ جو بندہ یہ بات کہے کہ اے بھی کوئی زندگی ہے اے دینا لوگتے بندہ مر جائے اے میں رسمن جیسے لوگ کہتے ہیں نا آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ رسمن یہ بات کرتے ہیں میں گائی بڑی ہے گزارا نہیں ہوں گا اے دینا لوگتے بندہ مر جائے تو اتنا رسمی طور پر بھی اپنے مرنے کا جو ذکر کرنا ہے یہ ہیلڈی نہیں ہے انہیلڈی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے کلچر کے اندر یہ بات پیوست ہے کہ جو بندہ کہتا ہے میں مرنے سے نہیں ڈرتا تو یہ وہ بندہ ہے جو جس کو بہادر کہیں گے کوئی بھی جو بندہ یہ کہتا ہے تو وہ بہادر نہیں ہوتا اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا گھر سے جو رنوے ہے یہ بھی اسی چیز سے لنکڈ ہے ایک بات یہ لنکڈ ہے کہ مرنے سے ڈر نہیں لگتا جینے سے ڈر لگتا ہے مرنے سے ڈر نہیں لگتا جو بندہ جینے کے لیے تیار ہے وہ مرنا کیوں چاہے گا جو بندہ جینے سے گھبراتا ہے اسے جینا نہیں آتا اور وہ کوپ نہیں کر سکا کر سکتا اپنی زندگی میں اسے تعلق داری نبانی نہیں آتی وہ لوگوں سے اپنے تعلقات کو نہیں سل جا سکتا اور الجے ہوئے تعلقات سے اوے نہیں جا سکتا اسی میں فسا رہتا ہے اس کو ہم کوڈپینڈنس کہتے ہیں یعنی روگی کہتے ہیں جو تعلقات میں روگی ہو جاتا ہے تو یہ وہ بندہ ہے جس کے اندر پھر زندگی کی جو رمک ہے وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نشہ جو ہے وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی جو بدمزگی ہے جو اس کی زندگی کا پتھا بیٹھا ہوا ہے اس میں کچھ تو رونک لگے یہ جو بات ہے نا کہ اپنے مرنے کی بات کرنا بہادری سے بات کرنا کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا یا میں جان دے دوں گا اور یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا یہ نہیں چھوڑوں گا تو ایکچلی اسے زندگی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اندر تپش بھر جائے تو اس جگہ سے دور چلے جاؤ جہاں سے تپش آتی ہے آگ نہیں بھجانی اس جگہ سے دور چلے جانا ہے جہاں سے تپش آتی ہے اس کو رانوے کہتے ہیں یہ بہت کومن بیماری ہے چھے میں سے ایک نوجوان ٹینیجر رانوے کرتا ہے زندگی میں لازمان چھے میں سے ایک یعنی اتنی زیادہ کومن بات ہے اگر آپ پولیس سے پتہ کریں تو روزانہ لاہور میں لڑکیاں پہنچتی ہیں دور دراز علاقوں سے جو گھر سے بھاگ کے آئی ہوتی ہیں اور وہ بسوں کے اڈے پہ آکے اترتی ہیں اور آگے ان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے رانوے سٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں کلاسوں سے کلاسوں میں تپش محسوس ہوتی ہے تو وہ کلاسوں سے بھاگتے ہیں آٹھویں نومی کلاس کے بچے سکول سے بھاگتے ہیں خواتین بعض اوقات اپنے خامد سے نرازگی کی وجہ سے یا کسی تپش کی وجہ سے یا اپنے ایموشنل پرابلم کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے یا جب کوئی پرابلم نہ ہو تب بھی وہ رنوے کر کے محکے جا سکتی ہیں اور اکثر جاتی ہیں میرے خیال میں تقریباً سو فیصد خواتین تقریباً سو فیصد خواتین یہ کر گزرتی ہیں جس کا محکہ ویک ہو وہ بھی یہی کرتی ہیں یہ محکے کی کوئی بات نہیں ہے کہ سٹرانگ ہے کہ ویک ہے وہ محکے کی اس ایموشنل پوزیشن سے فیدہ اٹھاتی ہیں کہ محکہ ان کو کہہ نہیں سکتا کہ سمجھداری سے کام لو محکہ کیا نہیں سکتا اور وہ یہ اپنی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لئے کرتی ہیں قدر و منزلت کو بڑھانا کیوں پڑتا ہے نہیں نہیں کوئی بندہ کوئی چیز بڑھانا کیوں چاہتا ہے کیونکہ وہ کم ہوتی ہے جسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں اگر سیلف اسٹیم کم ہے قدر و منزلت اپنی نظر کے اندر کم ہے تو اس قدر و منزلت کو بڑھانے کے لئے خاتون محکے چلی جائے گی اور دو چار دن کے بعد خامت تڑھپ کے پہنچے گا کہ اس کو میں منافع لاؤں تو کتنی قدر و منزلت محسوس ہوتی ہے اور یہ ایک وینٹی لیٹر ہے کہ اس میں جا کے وینٹی لیٹر سے اپنی سید کو کوئی تھوڑا ٹھیک کر لینا تو قدر و منزلت بڑھانے کے لئے یہ طریقہ ٹھیک ہے جو بچہ گھر سے رانوے کرتا ہے وہ بھی اپنی قدر و منزلت مانی جا رہی ہوتی اس سے اس کو لگتا ہے کہ میری قدر و منزلت نیچے آگئی ہے دنیا کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کا اور میرا سب کا جو قیمتی اساسہ ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ قدر و منزلت کا رشتہ ہے سیلف اسٹیم جس کو کہتے ہیں اور اس ایک چیز کی طرف کبھی توجہ نہیں کی جاتی اور اس ایک چیز کے نہ ہونے سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دو دن سے گھر سے گیا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ڈیوورس پہ مجبور کیا گیا اس کے سسرال والوں کی طرف سے اور اس بات کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی بیوی چاہتی ہے اطلاق لینا تو یہ وہ لے سکتی ہے چاہے اس کے پاس اس کا کوئی جواز نہ ہو آپ کو پتہ ہے کہ خلا لینے کے لیے خواتین کو کوئی جواز نہیں چاہیے ویسے خواتین کے پاس ہوتے ہیں جواز لیکن خلا لینے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ مجھے یہ بندہ اب پسند نہیں ہے جو پہلے شاید پسند تھا تو وہ کہتے کہ مجھے یہ بندہ اب پسند نہیں ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کوئی نئی برائیاں آ گئی ہیں لیکن اگر آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا لکھنا ہے خلا کی درخواست میں کیا کبھی کسی کا تجربہ ہے یا کوئی جانتا ہے کہ وکیل کیا لکھواتے ہیں ایسے ہی عذیت دینے کے لیے حالان قانون کہتا ہے کہ صرف اتنا لکھ دو کہ یہ بندہ مجھے اب پسند نہیں ہے لیکن ایسی ایسی باتیں بھی وکیل لکھواتے ہیں جو میں سٹیج سے آپ کے ساتھ کر نہیں سکتا اگر آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اور معاشرے میں ویسے بھی اگر آپ نے کسی بندے کو فنا کرنا ہے اور آپ کے پاس ایٹم بم نہیں ہے تو آپ اس پہ کچھ ایسی الزام تراشی کر سکتے ہیں کہ وہ تھامر جائے گا اتنا ہی کافی ہے تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ مو سے بات نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کا بچہ نشے کی بیماری میں آپ کے ساتھ الزام تراشی کرتا ہے کہ آپ نے میری زندگی خراب کی ہے یا آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یا آپ نے میرا کچھ باقی نہیں بچنے دیا یا ایسا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دل میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ محض ایک الزام تراشی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت کام کا ہنر ہوگا کہ جب آپ کو کسی الزام کا سامنا ہو جو کہ جھوٹا ہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے کسی برائی کا اور آپ میں وہ برائی نہ ہو تو آپ کے دل میں ملال نہ آئے جب کوئی الزام لگائے تو آپ کا دل سنبلا رہے ہیلڈی سیلف اسٹیم اگر بلٹ کی ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے جیسے زرہ بکتر پہنی ہوتی ہے اور آپ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں پر یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے جب کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو نارملی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیچڑ آپ کے وجود کو گندہ کر گیا ہے لیکن اگر آپ کی سیلف اسٹیم یا عزت نفس سالڈ ہے تو آپ مسکرا کے تو آگے بڑھ جائیں گے اگر آپ نے جدوجود کی ہوئی ہے تیاری کی ہوئی ہے اپنی سیلف اسٹیم کو تعمیر کیا ہوا ہے تو پھر وقت پہ کام آ جائے گی لیکن اگر آپ نے سیلف اسٹیم کو تعمیر نہیں کیا عزت نفس کو بحال نہیں کیا تو پھر جب ضرورت پڑے گی عزت نفس کی تو وہ موجود نہیں ہوگی یہ ان کا پرسیپشن ہے حقیقت ایسی نہیں ہے معاشرہ اس بارے میں نیوٹرل ہے معاشرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی خاتون کو یا کسی مرد کو ڈائیورس ہوئی ہے لیکن وہ خاتون یا مرد اس کے سائے تلے بہت سفوکیشن محسوس کرتا ہے یہ اس کا اپنا پرسیپشن ہے کیونکہ اس نے سیلف اسٹیم اپنی نہیں بیلڈ کی ہوئی تو وہ لوگوں کو بتاتی نہیں کہ مجھے ڈیورس ہوئی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں بتاؤں گی کہ ڈیورس ہوئی ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ ضرور میرے میں کوئی کمی ہوگی کمزوری ہوگی تو اس لیے مجھے ڈیورس ہوئی ہے تو وہ بتاتی نہیں لوگ خواتین ڈیورس کے پانچ پانچ سال تک جب کسی اجنبی جگہ جاتی ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے میاں کا کیا حال ہے تو وہ کہتی بہت اچھا ہے اور ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے اور کہتا سناو بچے دوئی نے کہ ہوروی ہے انہیں کہتے ہیں نہیں بس دوئی نے کافی انہیں دو میں نے خود ایسی باتیں کرتے خواتین کو سنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کس تکلیف سے وہ اپنے ان معاملات کو چھپا کے رکھتی ہیں جو کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے یا آپ کو چار چاند لگے ہوئے ہیں دنیا اس بارے میں ویلیو نیوٹرل ہے آپ کے چار چاند کو دنیا کو اس سے کوئی بھلا نہیں دنیا کو کوئی فائدہ نہیں دنیا کو اس سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی کہ آپ کو چار چاند لگے ہوئے ہیں اور دنیا کو اس بات سے کوئی غم نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہے دنیا کو صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ آپ کا اور اس کا رشتہ میوچیو ایفیشل ہے کہ نہیں ہے اور سیلف اسٹیم ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑے تو آپ لیبرٹی مارکیٹ سے لے آئیں یہ آپ کو بیلڈ کرنی پڑتی ہے اور جتنا ارلی بیلڈ کر لیں تو اتنا اچھا ہے لیکن آپ بیلڈ کریں گے اگر آپ کے ماں باپ آپ کو اس رستے پہ لگائیں گے اگر ماں باپ تین سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے کہ کردار ہے جو اصل میں آپ کی ضرورت ہے باقی سب چیزیں زمنی ہیں نمبر ون چیز جو ضرورت ہے وہ ایک کردار ہے ٹاکسک شیم شیم کی ہی وہ قسم ہے جو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو ٹاکسک شیم کہہ دیتے ہیں تو اڈکشن میں جو دنیا کا سب سے کامیاب پروگرام ہے جسے ٹویل سٹیپس پروگرام کہتے ہیں اڈکشن کا جو ٹویل سٹیپ پروگرام ہے اس کو شیم ہیلنگ پروگرام کہا جاتا ہے چاہے جیسے کسی طریقے سے آپ پیشنٹ کی شیم ہیلنگ کریں گے تو اس کا نشا چھوٹے گا جب تک شیم ہیلنگ نہیں کریں گے چاہے وہ ایک طریقے سے کریں چاہے وہ لکس سابن سے دھویں چاہے وہ آپ دیسی سابن سے دھویں یا ایریل سے دھویں کسی طرح بھی دھویں دھولنا ضروری ہے شیم کا اور یہ اس طرح نہیں دھولتی کہ آپ اپنے فیملی ممبر کو برا بلا کہیں کیونکہ وہ آپ کو برا بلا کہتا ہے یہ اس مسئلے کا حال نہیں ہے آپ میں سے کسی نہ کسی کو پیل کرنی ہوگی کہ جو برا بلا کہنے کا انصر ہے ہمارا دل کرتا ہے بڑھاس نکالنے کو وہ جو برا بلا کہنے کا انصر ہے اس کو جب تک نہیں سنبھال لیں گے جب تک اس کو مینج نہیں کریں گے تو تب تک تو بات نہیں ملیں گے یہ ایڈکشن میں مدد کرتی ہے پر ایڈکشن کی سیکڑوں قسمیں ہیں اوور ایٹنگ کی ایڈکشن ورکاہلزم کام زیادہ کرنے کی ایڈکشن جوا کھیلنے کی ایڈکشن شراب کی ایڈکشن یہ جو بدنام قسم کی ایڈکشن ہیں لیکن ایڈکشن نیک نام بھی ہوتی ہیں ایڈکشن نیوٹرل بھی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو یہ بھی ایڈکشن ہوتی ہے سوشل ورک کی ایڈکشن بعض لوگوں کو تبلیغ کی ایڈکشن ہوتی ہے ایمی راج آن بندن پھڑ کے کہنے جی میری گال سکھو کیونکہ وہ ان کی اپنی ضرورت ہے وہ ان کی اپنی ایڈکشن ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ایڈکشن ایک سینٹرل کور ہے جو بے شمار چیزوں میں پائے جاتا ہے اور کچھ ایڈکشن زیادہ بدنام ہیں جیسے ہیروین کی ایڈکشن آج کل آئس کی ایڈکشن شراب کی ایڈکشن ایڈکشن ایک بہیویر بھی ہے ایڈکشن ایک تھوٹ بھی ہے جیسے او سی ڈی او سی ڈی جو کہ دماغ میں خیال چلتا ہے خالی ایک تھوٹ ہے دوسرے کو نظر نہیں آتا اور مایکرو ایڈکشن کہا جاتا ہے ان کو مایکرو ایڈکشن کا مطلب یہ ہے جو دوسرا دیکھ نہیں سکتا مایکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی خردبین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو مشکل چیزیں آوائیڈ کرنے کا شوق ہے تو یہ بھی ایک ایڈکشن ہے اس کو آوائیڈنس کہتا ہے اور اگر کسی چیز کو ذہن میں دھوراتے رہنے کا شوق ہے کہ انہیں گل میرے نل کیتی ہے میری جتھانی نے کیتی کیوں ہے اور پانچ من وقت یہ دی جورت انہیں میرے ہیں کہ رات کو نیند کھلی تے میرا پتر نشا کیوں کر دائے باز کیوں نہیں آندہ تو کروٹیں لیتے رہنا اور یہ سوچتے رہنا یہ مایکرو ایڈکشن ہے مایکرو ایڈکشن کے ساتھ کچھ ایڈکشن ہیں جن کو مایکرو ایڈکشن کہتے ہیں مایکرو مایکرو کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آجائے یعنی اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے تو وہ نظر آئے گا کوئی ورکولک ہے تو وہ نظر آئے گا کوئی پراتے کھا رہا ہے دیڈر سارے تو وہ نظر آئے گا تو مایکرو کا مطلب ہے کہ آبیس جو دیکھی جا سکتی ہیں وہ مایکرو دے گا لیکن سیلف اسٹیم ایک پروجیکٹ ہے اور اس پہ کام کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ اس پہ ٹو دی پوائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹویل سٹیپ پروگرام ہے جو کہ پچھلے اسی سال سے تقریبا دنیا میں لوگوں کی بے پناہ مدد کرتا ہے جس میں بارہ قدم ہے اور آپ کو سٹیپ بے سٹیپ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے اپنی سیلف اسٹیم بیلڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ اگر سیون حیبٹس آف آئیل ایفیکٹیو پیپل اگر آپ سیکھ لیں اور اس کو اپنا لیں تو یہ بھی اپنی سیلف اسٹیم کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے اگر جنرلی اپنے کریکٹر کے اوپر نظر رکھیں اور روزانہ رات کو اپنے کاغذ پہ لکھ لیں کہ آج میں نے کیسے کام کیے اچھے کیے کہ برے کیے یہ جو ٹویل سٹیپس پروگرام ہے یہ وہی کام جیسے بارہ لکڑیاں اگر بندی ہوں اور آپ اٹھاؤ تو یہ آپ کے لئے آسان ہوگا تو ٹویل سٹیپ پروگرام سپیشلائز پروگرام ہے لیکن اگر آپ جنرلی بھی ایک پرفارمہ بنا لیتے ہیں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے آپ منکر نکیر کی طرح اپنا حساب کر کے سو جاتے ہیں اور یا ہر صبح اٹھ کے یہ کام کیا جا سکتا ہے اور کل اگر کوئی غلطی کی تھی تو آج ہم سوچ شکتے ہیں کہ یہ غلطی آج نہیں کریں گے تو یہ بھی سیلف اسٹیم بڑھانے والی بات ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ سب سے بڑی عزت وہ ہوتی ہے جو خود آپ اپنی کرتے ہیں سب سے بڑی عزت وہ ہوتی ہے عزت وہ نہیں ہوتی جو دوسرے کرتے ہیں دوسرے موڑ ہوئی کر دیں نہیں نہ موڑ ہوئی نہیں کر دیں آپ اتنی خوبصورت کوٹھی بناتے ہیں وائی بلوک میں چار کنال کی دنیا جہان کا اچھا پتھر لگاتے ہیں اور باہر سے بندہ گزت ہے چور ڈاکو لگ دا چور یہ ہے اب آپ کر لیں جو مرضی باد گمانی ہے آپ بے شک اوپر لکھیں ماشاءاللہ دو دفعہ دوسرے دیفینٹلی کریں گے لیکن اپنی عزت کرنا بڑا مشکل کام ہے ہمارے پاس سارا حساب کتاب ہوتا ہے اپنا اپنی دوسروں کی عزت کرنا آسان ہے بندہ بھانہ ڈونڈ لیتا ہے کہ یار بندہ اچھا لگ چلو عزیزت کرو یا کسی غریب نو مدد کیتی ہے عزیزت کرو یا سلام کیتا ہے عزیزت کرو تو دوسرے کو بندہ مارجن دیتا ہے لیکن جب ہم ہم اپنی عزت کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو بہت کنکر چننے پڑتے ہیں بہت اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے کہیں اپنے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ تم اچھے آدمی ہو بڑا سخت امتحان ہے اپنی عزت کرنا اور یہ کونسیپٹ ہمیں بہت زندگی میں دیر سے ملتا ہے زیادہ تو نہیں ملتا ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اگر ہم گاڑی اچھی لے لینا تو لوگ دیکھیں گے اچھی گاڑی سے اترتے ہوئے سوٹ پہنے کوئی میک اپ کر لیں کوئی بوٹاکس کا ٹیکہ لگوا لیں گے تو بہت اچھا ہو جا گا وقتی طور پر جسے کہتے ہیں مرب پٹی تو ہو جاتی ہے فسٹ ایٹ تو مل جاتی ہے ورک اول ازم جو لوگ بے انتہا کام کرتے ہیں تاکہ ان کی نظر اپنے آپ پہ نہ پڑی اصل بات یہ ہے کہ ایڈکشن میں جب آپ ایک چیز کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں اور باقی چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں کسی ایک چیز کے ساتھ جاتے ہیں مطلب ایک چیز کے ساتھ ہی جوڑ جانا اور باقی چیزوں کو اگنور کرنا اور جس چیز کے ساتھ جڑنا اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ جینے کا سہارہ ملتا ہے کئی لوگوں کو ڈگریوں کی ایڈکشن ہوتی ہے لوگ چار چار ایم اے کر لیتے ہیں پی ایج ڈی کر لیتے ہیں دو تین میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے نو ایم اے کی ہوئے بلکل جیتا جاگتا بندہ لاہور میں ایڈکشن اچھی ہوتی نہیں ایڈکشن کے ساتھ اچھی کا لفظ نہیں ہوتا اچھی کا لفظ ہوتا ہے habit کے ساتھ یہ habit اچھی ہو سکتی ہے ایڈکشن اچھی نہیں ہو سکتی technically ایڈکشن اور habit ملتی جلتی چیزیں ہیں بس فرق صرف یہ ہے کہ ایک فائدہ مند ہے ایک نقصان دے لیکن ایکسرسائز بھی لوگ کرتے ہیں بعض امریکہ میں پبندی ہے کہ آپ کسی جم میں زیادہ سے زیادہ نائنٹی منٹ رہ سکتے ہیں تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں وہ چار پانچ جم کی میمبرشپ لے لیتے ہیں اور پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کے ایک بندے کو انہوں نے پکڑا کہ سی سی ٹی وی کیمروں میں آ رہا تھا کہ ایک پاس سے نکل رہا تھے دجھے پاس جان رہا تھے دجھے پاس سے نکل رہا تھے ساری میمبرشپ کینسل کر دیتی یعنی اتنا وہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ایڈکشن سے بھی وہ بچاتے ہیں جیسے ابھی پاکستان میں بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ گاڑی اور سپیڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کے گھر میں ٹکٹ آ جائے گا وہ کہیں گے جی پیسے دیو جرمان نہ دیو تو حکومتیں بھی خیال کرتی ہیں لیکن ہمیں سب سے زیادہ اپنا خیال تو خود رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی بندہ دس سال بھی اگر کوئی بندہ دس سال بھی نشا نہیں کرتا اگر کوئی بندہ بیس سال بھی نشا نہیں کرتا تو نشا کی بیماری اس میں ان دس سالوں کے دوران بیس سالوں کے دوران بھی بڑھ رہی ہوتی ہے نشے کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ نشا نہیں کرتے یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں پر ہی ہے بات آپ چاہیں تو گوگل بھی سرچ کر لیں چاہے تو یوٹیوب پہ چلے جائیں ہارڈ فیکٹ آف لائف یہی ہے کہ میں امانداری سے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پچیس سال بھی نشا نہیں کریں گے تو آپ نشا کرنے کے لیے دوبارہ فٹ نہیں ہو سکتے آپ نشا نہ کرنے کے لیے چیمپئن ہو جاؤگے آپ نشا کرنے کے لیے فٹ نہیں ہوگے کیونکہ وہ پروگرس رکھے گی نشے کی بیماری کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ نشا کر سکتا ہے دیکھیں ڈائیابیٹیز کی پروگرس رکنے کا مطلب ہے کہ آپ وہ میٹھی چیزیں کھا سکتا ہے اور پروگرس رکنے دل کی بیماری کا مطلب ہے کہ اب وہ جو مرضی کرے اس کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا تو جو بیماریاں پرائمری کرونک پروگرس ہیں ان بیماریوں میں آپ کو ایک لائف سٹائل چینج لاکہ اس پہ چلتے رہنا پڑے گا فریور اور ایٹ بکم ایزیر ویڈ پیسج آف ٹائم ایٹ بکم ای نارمل لائف سٹائل ایٹ بی نیو نارمل فور یو مطلب پھر آپ کی وہ بندشیں ختم ہو ان کو کینسر ہو گیا اور جب کینسر ہوا تو ڈاکٹرز نے آپ ریشن کیا اور ان کو درد ہو رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ایک نارکوٹک کا ٹھیکہ لگانا ہے تو اس نے کہا نہیں میں نہیں لگوانا ڈاکٹر نے کہا کہ تم سے تکلیف برداشت نہیں ہوگی کہتا نہیں میں برداشت نہیں کروں انہوں نے ہسٹری جو دی ہوئی تھی ذکر کیا تھا نا کہ دیکھو مجھے نشے کی بیماری میں اتنے سال ہو گئے ہیں میں نشہ نہیں کرتا تو آپ نے جو دعائی مجھے دینی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے پیٹ میں آنت کا کینسر ہو اور اس کی چند فٹ آنت جو ہے نکال دی جائے اور جوڑ دی جائے آگے اور پیٹ میں سراخ بنا کے رکھا جائے تو اس کو آپریشن کے اگلے دن کتنی تکلیف ہوگی اگر اس کو کینسر کی بیماری دو اور اس نے یہاں سیج پہ کھڑے ہوکے آپ کے سامنے کہا ویڈیو موجود ہے کسی دن وہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا ان کو ایڈیٹیڈ ویڈیو موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ داکٹر کے ساتھ رومیس بن گیا ہو ہے یہ میرا عشق بن گیا ہو ہے کہ میں نے نشے کے بغیر زندگی کو چاہت کا نشانہ بنا لیا ہے بہت اسان ہے پروگرام اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے مان لے کہ میں نشے کے برابر کا نہیں میں مانا تو نشہ تگڑے تو اے میں تباہ کر دے گا جڑی چیز تگڑی اندیو تانتباہ کر سکت دیا نا تو یہ ماننا اس کو ہم کہتے ہیں پاور لیسنس کو ماننا دوسری بات یہ ماننا کہ زندگی نشہ کرنے سے غیر منظم ہو جائے گی تیسری بات یہ ماننا کہ کوئی طاقت جو مجھ سے زیادہ ہو وہ میرے لیے اچھا زندگی کا سمان پیدا کر سکتی ہے ہائر پاور پھر یہ کہ میں اللہ کی مرضی پر چلوں گا جو بھی ہو اس کی طرح چلوں گا یہ بارہ قدموں کا جو پروگرام جو امریکہ سے الفاظ ہیں کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی پر چلوں گا جو بھی میرے ان کو صدارنا پانچوہ یہ کہ اپنی گلتیوں کو تسلیم کرنا ان لوگوں کے سامنے جو قابل بھروسہ ہیں پھر ذہنی طور پر تیار ہو نہ بدلنے کے لیے پھر جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی ان سے معافی تلافی کرنا یہ بارہ قدموں کے پروگرام میں ساری باتیں ہیں اور دسویں قدم ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے پرمپٹلی ایڈمیٹ کریں جب غلطی ہو جائے تو تڑپ کے بولیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور گیاروہ اس میں سٹیپ یہ ہے کہ جب خدا سے شعوری رابطہ بنا کے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میری بلائی ہے تو میرا شوق اس میں بڑھا دے اور اگر اس میں میری بلائی نہیں ہے تو میرے دل سے یہ خیال نکال دے اس کو ہم استخارہ کہتے ہیں تو وہ ہے کہ خدا سے شعوری رابطہ بنانے کے بعد اپنے لیے اس کی مرضی کا پوچھنا اور پھر اس مرضی پہ چلنا کہ آپ سوچیں کہ یہ میری زندگی کا ایک مسئلہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ سجے پاس جاؤں کہ خبے پاس جاؤں میرا بڑا دل کردہ ہے کہ خبے پاس جاؤں سلائیڈ نہیں کتابیں ہیں وہ چلتا رہتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ جاننا چاہے اس بارے میں تو گوگل پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے آپ صرف لکھے ٹویل سٹیپ پروگرام اور کچھ بھی نہیں لکھنا تو آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھل کے سامنے آجائے گی اور اتنا روحانی پروگرام ہے اور اس کی خوبی ہے دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا اس سے فرح کھا سکتا ہے اس میں اختلافی بات کوئی نہیں جو باتیں سب مذہبوں میں کومن ہیں وہ ہی بات ہیں اور اس میں باروہ قدم یہ ہے کہ جب آپ کو روحانی بیداری مل جائے روحانی بیداری کا مطلب ہے کہ جب آپ کے اندر کی الائشیں ختم ہو جاتی ہیں جب روحانی بیداری مل جائے تو اس بندے کی تلاش کریں جو ابھی بھی تکلیف میں ہیں اور اس تک ایک پیغام پہنچا دیں کہ تمہاری زندگی بھی صدر سکتی ہے اور اس میں سب سے فائدہ اس بندے کا ہوتا ہے جو پیغام دے رہا ہوتا ہے پروگرام ہے جو آپ کو اندر سے دھو دیتا ہے یہ تین تین الکوہلک تھے جو کہ جن سے ڈاکٹر تنگ آ چکے تھے اور ان کی شکل دیکھ کہتے تھے کہ سرکار تڑا علاج نہیں ہو سکتا کوئی تین پیشنٹ تھے اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائے کرتے تھے اور اس کا نام تھا ڈاکٹر سیلک ورث اور جب وہ تھگیا ڈاکٹر تو وہ کئی پیشنٹ کو کہہ دیتا تھا کہ تو نہیں آرہ میرے کو لون ٹھیک تو یہ جو تین کنڈیمڈ تھے ایک اس میں پروپرٹی ڈیلر تھا ایک ڈاکٹر تھا یہ کوئی اور تھا تو یہ وہاں انہوں نے سوچا کہ ہم اگر ایک دوسرے کی مدد کرے تو کیسا ہے اور پھر انہوں نے روحانی بیداری کے ایک پر میں سالینا شروع کیا وہ ایک گروپ تھا جسے اکسفورڈ گروپ کہتے ہیں اکسفورڈ گروپ ان لوگوں کا گروپ تھا جو اکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل تھے تو انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا جیسے لاہور میں راویان کا گروپ ہے تو وہ بنایا ہوا تھا تو یہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا تسی نہیں اندر جا سکتے تسی باہر بیٹھو تسی اکسفورڈ نہیں کہتے جی باہر جتھی بیہ سک نہیں انہوں نے کہا ہاں باہر بیجو جتھے مرضی بیجو اور وہ اندر کی باتیں باہر سنتے تھے اور وہاں سے انہوں نے یہ بارہ قدموں کا پروگرام بنایا خود فلا پائی لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ جب زمانہ آپ کو دھو دیتا ہے نشے کی وجہ سے کیونکہ جب بندہ نشہ کرتا ہے تو زمانہ بہت دھوتا ہے یہ محاورہ سمجھتے نا دھوتا جب آپ کو کوئی زمانہ باہر سے دھوتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو اندر سے دھوتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ حال ہوتا ہے اگر جب تک باہر سے دھلائی نہیں ہوگی تو اندر کی صفائی کبھی خیال نہیں آئے جسے ہم کہتے ہیں انیبلنگ مت کرو اس کو جب نشا کرتا ہے تو اس کے نتائج بھکت نہ دو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جس سے آپ کو محبت ہو ماں کے طور پر اس کو بیٹے کے طور پر آپ سے محبت نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا لیکن یہ بات چھپانا بہت ضروری ہے بیٹے کے لئے یہ بات چھپانا کسی دکاندار کے لئے یہ بات چھپانا کتنا ضروری ہے کہ یہ آلو مجھے گھر پہ کس بہو پڑتے کبھی کو بتاتا ہے نہیں بتاتا نا تو پھر آپ کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کرتے ہیں یہ ان رشتوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے بنائے جنہیں آپ توڑی نہیں سکتے خون نہیں رشتے یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن محبت کرنے والا کام نہیں ہے یہ اس سے پہلے کہ ہمیں پتا چلے یہ ہو جاتی ہے اے تے کتابہ پھلے دگر نا پوڑیاں اتر دیا تے کوئی چک کے پھڑا دے تے انیچی ہو جائے کہ آپ اپنے یہ جو محبت کا معاملہ ہے جو آپ کو والدین سے محبت ہوتی آپ چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ چھپا کے رکھیں گے تو یہ کیش ہو جائے گی آپ کو یہ ڈال ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں گا بہت سارے لوگ تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ اگر میں تعریف کروں گا تو پھر کچھ منگے گا مینجرز اپنے نیچے کام کرنے والوں کی تعریف نہیں کرتے کہ اگر تعریف کی تو یہ پھر کہے گا میری تنہا ودہ ہو کرتے ہی رہنا چاہیے لیکن یہ ٹریڈ جیسے آکسیجن آپ کی زندگی کا ایکس ایسنس ہے وہ تو سائنس کہتی ہے جب آپ پروپرلی چیز سیکھتے ہیں لیکن جو محبت رویتی محبت ہے وہ تو ہم بقاعدہ نہیں سیکھتے نا وہ تو فلموں سے سیکھتے ہیں گانوں سے سیکھتے ہیں جیسے سائنس کہتی ہے کہ یہ ویسے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سمپلی کوئی بات کہیں یا ڈانٹ کے کوئی بات کہیں زیادہ اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ سمپلی کہہ دیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے یہ تو علاج کا معاملہ ہے یہ عام زندگی نہیں ہے یہ ہم زندگی اور موت کے درمیان جدو جھوٹ کر رہے ہیں ہم کوئی سکول کاللج یونیورسٹی جیسے کام نہیں کر رہے ہیں کہ جسے نوکری ملے گی یہاں کی جدو بجید کے نتیجے میں ایک بندے کی زندگی دھل کے نکھر کے سمر کے آگے چلے گی اس کی شادی ہوگی اس کے بچے ہوں گے آگے جنریشنز کا فرق پڑے گا یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے تربیلہ ڈیم ہے پورا اس میں مجھ سے یہ آپ اجازت نہ مانگیں کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کریں بستیاں کریں تھوڑی کرو تو بات جو زیادہ ہو جندی ہے پہی پہی دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس سے میں بات کروں گا تو میں اس بولوں کہ دنیا جہان کی بیستی بھی آپ کو نشے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے یا دوسروں کو دیکھنا ہے لیکن جب میں آپ سے بات کروں گا تو میں آپ سے یہی تعاون مانگوں گا کہ آپ اپنے بیٹے یا بیٹی یا کسی گھر کے فرد کے ساتھ اپنا چہرہ شہستہ رکھیں نرم رکھیں مسکراہت رکھیں چہرے پہ یہ واحد چیزیں ہیں جو منگائی سے متاثر نہیں ہوتی ورنہ تو اب ہر چیز اتنی مہنگی ہوگئی ہے بندہ مشورہ دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے لیکن چند چیزیں ہیں جو مفت کی ہیں کہ سبھاو اچھا رکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر محبت بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے محبت کرنا شروع کر دیں گھر کے ملازموں سے رشتہ داروں سے ہمسائیوں سے اور جتنا کوئی کام آپ چاروں طرف زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے گی گوڈ آفرن سر گوڈ آفرن سر ایک لائن بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے کیا تمہیں کس نے کہا تھا پارٹمنٹ دینے کو سر کل شام آپ بھی نہیں تو کہا تھا جھوٹ بولتی ہو تم میں نے تم کب کہا تھا تم سب جھوٹ بولتے ہو اسے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے